السلام علیکم دوستو انسان خطا کا پتلا ہے اور ہم سب سے ہی روز کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاتی ہے لیکن کیا ہو کہ انسان خود کو جان بوچ کر ایک ایسی سیچیشن میں ڈال لے جس سے وہ اپنی جان نہیں گوا بیٹھے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے مرنے والے دنیا کے سٹوپڈ ترین لوگوں کے بارے بتانے جا رہا ہوں سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اور پریس بیل آئیکن ٹو گیٹھے لیٹس اپڈیٹس نمبر ایٹ پہ ہے اس نیک دوستو سامپ ایک ایسا کیریچر ہے جس سے ہر کو ہی ڈڑتا ہے اگر کوئی سامپ گھر میں آ جائے تو اسے مارنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اور ایون اگر اسے مار بھی دیا جائے تب بھی اس خوفناک کیریچر سے ڈر ہی لگتا ہے مسارڈ ایک 53 سالہ شخص تھا جس کا تعلق پیرہ کانوں سے تھا ایک دن ہی اپنے دوست کے فارم میں اسے کام میں مدد کرنے کے لیے گیا تھا ان دونوں نے اس فارم پر جب سامپ دیکھا تو فوراں ہی اس کو کلہاری سے مار دیا سامپ کا سر جسم سے علیدہ ہو گیا مسارڈ نے سامپ کا سر اٹھایا اور اسے مو کے قریب لے گیا اور زبان نکال کر سامپ کا مذاب اڑا رہا تھا کیونکہ ان دونوں نے اس سامپ کو باسانی مار دیا تھا لیکن وہ سامپ کمپلیٹلی مرا نہیں تھا اور اس سامپ نے مسارڈ کی زبان پر بائٹ کر لیا یہ سنیک اتنا وینمس تھا کہ مسارڈ کی آدھے گھنٹے کے اندر ہی موت ہو گئی یہ سچ میں ایک بے وکفانہ کام تھا دوستو آپ سب یہ تو جانتے ہوں گے کہ سموکنگ ہماری ہیلتھ کے لیے کتنی خطرناک ہے پر پھر بھی دنیا میں لاکھوں لوگ اس عادت سے مجبور ہیں گیری بیننگ ایک سموکر تھا جو کہ نورت کیلورائینا میں رہتا تھا ایک دن یہ اپنے دوست کی گھر گیا اور اس نے وہاں پر ایک بوٹل دیکھی وہ سمجھا کہ اس بوٹل میں کوئی ڈرنک ہوگی گیری نے جب بوٹل سے لکویڈ ڈرنک کیا تو پہر چلا کہ وہ پیٹرول تھا پیٹرول کا ٹیسٹ آتے ہی اس نے فوراں سے سارا پیٹرول اسپٹ کر دیا اور اس عمل کے بعد اس کے موہ کا ذائقہ بلکل خراب ہو گیا اور عادت سے مجبور اس نے سگریٹ موہ میں ڈالی اور لائٹر سے جیسے ہی اس نے سگریٹ کو برنٹ کیا تو اس کے موہ میں موجود پیٹرول کی وجہ سے اس کے موہ اور کپڑوں میں آگ لگ گئی انفورچنیٹلی ہسپیل لے کے جانے کے باوجود بھی اس کی چوبیس گھنٹوں کے اندر موت ہو گئی دوستو بائیک پر رائٹ کرتے وقت ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے دنیا کے ہر ملک میں یہ لاؤ ہے کہ بائیک چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا کمبل سری ہے لیکن بہرحال بہت سے لوگ اس لاؤ کے خلاف ہیں دوہزار گیارہ میں نیو یورک اسٹیٹ میں ایک بائیکر جس کا نام فلیپ کانٹوز تھا اس نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ ہیلمٹ پہننے وایا لاؤ بلکل خطہ ہونا چاہیے اس نے پوری نیو یورک اسٹیٹ سے پانس سو بائیکرز کو اکٹا کر کے ایک بہت بڑی ریلی نکالی ریلی میں سب سے آگے فلیپس تھا اور اپنی نائنٹین ایٹی تری موڈل ہارلی ڈیویٹسن پر سپیٹ پہ جا رہا تھا اچانک سے اس کی بائیک سلپ ہو گئی اور یہ سر کے بل روڈ پر گر گیا ہسپیٹل جانے سے پہلے ہی انٹرنل ویڈنگ ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی ڈاکٹرز نے کلیرلی بتا دیا کہ اگر اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا تو اس کی جان بچ جاتی اور اس کا یہ پورا احتجاج اسی کے ساتھ دفن ہو گیا دوستو اگر کار میں کوئی پرابلم ہو تو ہم میکنک کے پاس جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اتنے تجربہ کار ہوتے ہیں کہ ساری پرابلمز کا خود ہی سولوشن نکال لیتے ہیں جون 2018 میں سیونس میسی نامی شخص کی ایک کار خراب ہو گئی وہ اس کار کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے گراج میں لے آیا اور جیک لکا کر کار کو اٹھایا اس نے کار کو مزید اوپر اٹھانے کے لیے جیک کے اوپر ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیا تاکہ وہ اس کے نیچے جا کر کار کو ایزی لی ریپیئر کر سکے انفرچنیٹلی جیسے ہی وہ کار کے نیچے گیا تو لگری ٹوٹ گئی اور کار اس کے اوپر آ گئی چیز پر اتنا زیادہ پریشر پڑنے کی وجہ سے سیونس کی وہیں موت ہو گئی نمبر 4 پہ ہے ایٹنگ سلگ دوستو آپ سب نے نمی والی جگہ پر یہ کیڑا تو دیکھا ہی ہوگا اسے سلگ اور لینڈ سلگ بھی کہتے ہیں دیکھنے میں یہ بالکل سنیل کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی باڈی پر شیل نہیں ہوتا یہ دیکھنے میں کافی کریپی ہوتا ہے آفکورس یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے دوہدار دس میں سیڈنی آسٹریلیا میں ایک شخص جس کا نام سیم تھا وہ اپنے دوستو کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ٹیبل پر ایک سلگ رینگتا ہوا جا رہا تھا اس نے دوستو کو شو آف کے لیے وہ سلگ اٹھایا اور کھا گیا اس کو کھانے کے بعد لانگ وارم اس کے ستمک میں آ گئے اور اس کے بلٹ میں بھی داخل ہو گئے اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس کی وجہ سے کومہ میں چلا گیا کافی عرصے تک کومہ میں رہنے کے بعد آخر اس کی موت ہو گئی سیم دنیا کا پہلا ایسا شخص تھا جو کہ سلگ کھانے کی وجہ سے مرا دوستو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جرم کا راستہ اختیار کرتے ہیں آفکورس برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے کچھ سال پہلے ساؤت ایفریکہ میں ایک قبل رات کے وقت جا رہا تھا تو ایک چور نے گن دکھا کر ان سے موبائل اور پیسے وغیرہ لے لیے انہیں لوٹنے کے بعد وہ چور وہاں سے بھاگ گیا اور چھپنے کے لیے ایک فینس پر چڑ گیا فینس کو دیکھ کر اسے یہ لگا کہ یہ فینسز کسی پروپرٹی اونر نے لگائی ہوں گی لیکن وہ فینس زو کی فینس تھی جس کے اندر دو ٹائگرز موجود تھے فینس کے اندر جا کر جب وہ پیسے گن رہا تھا تو ٹائگرز نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ مارا گیا برے کام کا نتیجہ ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے دوستو آپ سب نے لوگوں کو کئی دفعہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنا ہوگا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوہی کی طرح مضبوط ہیں اور کوئی بھی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن ایک ریپر جس کا نام یونگ مازی تھا اس نے تو دنیا کا سب سے انوخہ دعویٰ کر دیا اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ گارڈ نے اسے بولیٹ پروف بنایا ہے اور دنیا کی کوئی گولی اسے نہیں مار سکتی اور ایون یوٹیوب کی ایک ویڈیو میں اس نے یہ بھی کلیم کیا کہ گیارہ دفعہ اس پر گولیوں سے حملہ ہو چکا ہے لیکن یہ نہیں مرا لیکن اس کی فیک اسٹیٹمنٹ کو چیک کرنے کے لیے ایک اننون شخص نے اس پر گولیاں چلا کر تجربہ کیا دوہزار سترہ میں جب یہ ایک بار سے نکلا تب ایک شخص نے بولیٹ پروف ٹیسٹ کے لیے اس پر گولیاں چلا دی اور یہ on the spot مر گیا ویل یونگ مازی کو اس کا یہ دعویٰ بہت ہی مہنگا پڑا نمبر ون پہ ہے فوٹوگرفی دوستو جب بھی کوئی شخص دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جاتا ہے تو وہاں کی ویڈیو اور پکچرز بناتا ہے یہ ایک کومن ہیبیٹ ہے اور ایون آپ سب کے پاس بھی ایسی ٹرپ کی پکچرز تو ضرور ہوں گی لیکن 1999 میں ہولینڈ پہ ٹرپ پہ جانے والا ایک گروپ پکچرز کیپچر کرنے کے لیے بہت ہی ایکسائٹیٹ تھا یہ لوگ بس میں ٹریول کر رہے تھے اور ماؤنٹینز کی پکچرز لینے کے لیے بس کی وینڈو سے باہر نکل کر پکچرز اور ویڈیوز کیپچر کر رہے تھے ان میں سے دو لوگ فورن سے اندر آ گئے تھے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک تھا لیکن ان میں سے دو لوگ آدھی بھوٹی باہر نکال کر پکچرز لے رہے تھے لیکن اچانک سے آگے ٹینل آ گئی اور ان دونوں کا سر بری طرح سے ٹینل سے ٹکرا گیا اور ان دونوں کی گردنیں ٹوٹ گئیں یہ انسیڈنٹ ریلی ٹیریفائنگ تھا دوستو مزید انفرمیٹیو اور انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دو سبسکرائب لائک کمنٹ اور شیئر